اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے ضرور دعا کیا کریں آپ کے لئے ایک بہتی مجرب نقش لے کر آیا ہوں جو تسخیر محبت کا ہے کسی بھی جائز محبت کے لئے آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں سب سے جائز محبت میاں بیوی کی بچوں کی اپنے ماں باپ سے ماں باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اور کسی رشتے میں جائز محبت ہے آپ کی اور آپ جسے محبت کرتے ہیں وہ جواب محبت کی بجائے الٹا دیتا ہے آپ سے نراز ہے وہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے تو محبت کے لئے خاص اور صرف پاک صاف محبت کے لئے یہ بہت ہی مجرب نقش ہے اس کی میں آپ کو تصویر زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ لکھنے میں آسانی ہو سکے یہ اب آپ زوم ہو چکا ہے سب سے پہلے تو اس کی ٹائمنگ ٹائمنگ یہ ہے کہ جمعے والے دن نماز فجر کے فوراں بعد جیسے ہی آپ کو لگے کہ تھوڑا سا سورج نکلنا شروع ہو گیا تلوہے افتاب سے فوراں بعد اس کو لکھ لیں یعنی کہ ایک تلوہے افتاب کے ایک گھنٹے کے اندر اندر جمعے والے دن آپ نے اس کو لکھنا ہے اور کہ غلاب اور زفران کو مکس کر کے لکھنا ہے یہ اس کی شرط ہے پاک صاف ہو کر لکھیں جس جگہ پہ لکھیں وہ جگہ پاک صاف ہو ایک سادہ کاغذ لینا ہے جو دونوں سیٹ سے سادہ ہو اس پر آپ نے بنانا ہے میں نے مارکل سے بنا دیا کالی سہی سے لیکن آپ نے ارک غلاب اور زفران سے اس کو بنانا ہے اور جو کلم استعمال کریں کوشش کریں وہ انار کی کلم ہو اگر انار کی نہیں مل سکتی تو پھر آپ کسی بھی کلم سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ چھے لینے لگا لیں سولہ خانے بنا لیں اس کے بعد سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں اس کے بعد اس کا خانہ نمبر پہلا یہ ہے پانچھے تین یہ اس کا خانہ نمبر ایک ہے اس خانے سے یہ خانہ نمبر ایک ہوگا اس کی ویسے میں آپ کو چال بتا دیتا ہوں یہ نقش کی چال ہے آپ اس کی سکرین شورٹ لے کر آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ خانہ نمبر ایک ہے اس کو فل کرنا ہے پھر یہ خانہ نمبر دو کو فل کرنا ہے پھر تین کو پھر چار کو پھر پانچ چھے جس چال سے یہ نقش یہ مسائلی نقش آپ کو دکھا رہا ہوں اسی چال کے مطابق آپ نے نقش کو فل کرنا ہے جیسا کہ یہ میں نے نیچے کر لیا یہ خانہ نمبر ایک ہے ٹھیک ہے پانچ چھے تین یہ خانہ نمبر دو ہے چھے چھے تین خانہ نمبر تین یہ ہے سات چھے تین خانہ نمبر چار آٹ چھے تین خانہ نمبر پانچ زیرو سات تین خانہ نمبر چھے ایک سات تین خانہ نمبر سات دو سات تین خانہ نمبر آٹ تین سات تین خانہ نمبر نو چار سات تین خانہ نمبر دس پانچ سات تین خانہ نمبر گیارہ چھے سات تین خانہ نمبر بارہ سات سات تین خانہ نمبر تیرہ آٹھ ساٹھ تین اسی طرح خانہ نمبر چودہ نو ساتھ تین خانہ نمبر پندرہ زیرو آٹھ تین خانہ نمبر سولہ ایک آٹھ تین اس طرح یہ سولہ خانے آپ کے فل ہو جائیں گے جب یہ سولہ خانے فل ہو جائیں سب سے پہلے اپنا نام فلا بن فلا اپنا نام بن اپنی امی کا نام اگر عورت لکھ رہی ہے تو فلا بنتیں اپنی ماں کا نام آگے اللہ حب فلا بن فلا جس کے لئے آپ لکھ رہے ہیں اگر مرد کے لئے لکھ رہے ہیں تو فلان نام لکھ کر بن اس کی ماں کا نام اگر عورت کے لئے لکھ رہے ہیں تو نام لکھ کر بنتیں اس کی ماں کا نام اگر آپ کئی بار یہ ہوتا ہے جی مطلوب کا نام کا نہیں پتا جی ماں کا لڑکے یا لڑکی کے نام کا بتا ہے لیکن مطلوب کی والدہ کا نام کا نہیں پتا تو کوشش کیا کریں اگر آپ نے محنت کی ہے اتنی تو کوشش کریں نام کا بھی پتا کریں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی وہ ضرور لکھیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ ہنڈر پٹسنٹ اپنے کوشش کی ہے نہیں پتا چل سکتا کوئی بھی صورت نہیں ہے تو اس کی جگہ ہوا لکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اس کی ماں کا نام بتا ہو جب یہ نقش بنج ہے اس کو فولڈ کر لیں جتنا کر سکتے ہیں اس کو خوشبو لگا لیں خوشبو لگا کر اس کو گرین کلر کے دھاگے میں یا گرین کلر کے دھاگے میں کور کر لیں کرنے کے بعد اسے اپنے پاس رکھ لیں پاس رکھنے کا مطلب پرس میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ پینٹی یوز کرتے ہیں تو پرس میں ڈالیں گے تو پاکٹ ظاہر سی بات ہے بیک پاکٹ میں آپ کا پرس جائے گا تو وہ مناسب نہیں ہے اگر لیڈیز ہیں وہ اپنے پرس میں رکھ سکتی ہے کوشش کریں واش روم میں اس کو نہ لے کے جائیں یا اس کو آپ کہیں بھی بھی گھر میں یا آفیس میں جہاں پہ سیف رہے جہاں پہ آپ کو نظر آئے کسی اور کی نظر نہ پڑے اور آپ پہ پاس رہے خیال کیا کریں کہ نقش گمنے نہ پائے اگر یہ گم جائے تو پھر دوبارہ جو اس کی تثیر ہوگی وہ بالکل اس سے 50% سے کیا 70% کم ہو جاتی ہے تو جو پہلی بار نقش بنتا ہے اس کی تثیر بہت زیادہ ہوتی ہے تو نقش بنا کر پاس رکھ لیں تو نیک کام کیا کریں جب نقش بناتے ہیں کسی بھی کام کے لئے تو ضروری نیکے بنا کر اپنے پاس رکھ لیا ہے تو اب آپ کچھ بھی کریں اس کا اثر ہوگا نیک عمال کریں گے تو اس کا جلدی اثر ہوگا کامل یقین رکھیں گے جلدی اثر ہوگا بہت پاورفل نقش ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ضرور کام آئے گا اب سب سے ایک زارش ضرور کروں گا کومنٹس میں جو بھی لوگ یہ نقش بناتے ہیں کومنٹس میں جو بھی اس کا ارزلٹ ہوتا وہ لکھ دیا کریں فائدہ ہوتا تو ضرور لکھا کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے کہ یہ کتنا پاورفل ہے نقش لکھنے کی اجازت چاہیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اجازت اگر سبسکرائبر ہیں ان کو آر ایڈی اجازت ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے نقش بنوانا ہے منگوانا ہے بنا کر تو میرا ویٹس اپ نمبر ہے 03024508015 حدیعتاً بنا کر جو بھی آپ اڈریس دیں گے میں بنا دوں گا اس کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہے تو آپ پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ویٹس اپ پر ویٹس اپ نمبر آپ کو بتا چکا ہوں 03024508015 اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے دوامی یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ